ذالک عالم الغیبی والشہادت العزیز الرحیم یہ ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا عزت و رحمت والا الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْنِ خَلَقَهُمْ وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی یعنی خالق مدبر پروردگار نے ہر چیز کو حکمت کے تقاضے کے عین مطابق بنایا ہر جاندار کو وہ صورت دی وہ شکل دی جو اس کے لئے بہتر ہے اور اس کو ایسے آزا عطا فرمائے جو اس کے معاش کے لئے کامکاج کے لئے مناسب ہیں وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْطِينَ اور انسان کی پیدائش کی ابتداء مٹی سے فرمائے یعنی حضرت عدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر انسان کی پیدائش کی ابتداء فرمائے ثُمَّ جَعْلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَا اِمْ مَهِينَ پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کی خلاصے سے یعنی نطفے سے پھر انسانوں کو نطفے سے بنایا ثُمَّ سَوَّاهُ پھر اسے ٹھیک کیا وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ اور اس میں اپنی طرف کی روپ ہوں کی اور اس کو بے حس بے جان ہونے کے بعد حساس اور جاندار کیا یعنی وہ پانی کے قطرہ جو بے حس تھا بے جان تھا اسے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اسے جاندار بنایا اسے حساس بنایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے تاکہ تم سنو دیکھو اور سمجھو قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو تم تھوڑا شکر کرتے ہو وَقَالُوا اَرْوُ بُلَے یعنی جو قیامت میں اٹھنے کے منکر ہیں انہوں نے کہا کافروں نے کہا اَئِذَا دُلَلْنَا فِي الْأَرْدِ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے جسم کے اجزاء مٹی سے ممتاز نہ رہیں گے وہ مٹی میں فنا ہو جائیں گے اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کیا پھر نئے ہم بنیں گے بَلْهُمْ بِلِقَوْءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں یعنی موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے وہ اس انتہا تک پہنچے ہیں کہ عاقبت کے تمام امور کے منکر ہیں حتیٰ کہ رب کے حضور حاضر ہونے کے بھی منکر ہیں ان کافروں نے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا یہاں تک کہ وہ اس انتہا کو پہنچ گئے کہ انہوں نے قیامت کی تمام معاملات کا انکار کیا حتیٰ کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا بھی انکار کیا بلہم بلقاء ربہم کافرون بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں قل اے محبوع فرمائیے یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم تمہیں موت دیتے ہیں موت کی فرشتے جو تم پر مقرر ہیں لیکن حقیقی طور پر موت دینے والا تو اللہ تعالی ہے لیکن یہاں فرمائے محبوب آپ فرمائیے تمہیں ملک الموت موت دیتے ہیں جو تم پر مقرر ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر موت دینے والا اللہ ہے ملک الموت اللہ کے حکم سے موت دیتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے جو کام اللہ کے اذن سے کرتے ہیں تو ڈائریک ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک الموت بی اذن اللہ روح کبس کرتے ہیں موت دیتے ہیں بہت سے فرشتے روح ڈالتے ہیں زندگی دیتے ہیں بہت سے فرشتے شفا دیتے ہیں بہت سے فرشتے بارش برساتے ہیں روزی دیتے ہیں بی اذن اللہ تو اسی طرح انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کے اذن سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں موت کے فرشتے کا نام حضرت ازرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقدر ہیں اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے جس کا وقت آ جاتا ہے بے درنگ فوراں اس کی روح قبض کر لیتے ہیں مروی ہے کہ ملک الموت حضرت ازرائیل علیہ السلام کیلئے دنیا مثلے کفے دست کر دی گئی ہے ہاتھ کی ہتیلی کی طرح کر دی گئی ہے پوری دنیا تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں بغیر کسی محرد مشقت کے اٹھا لیتے ہیں اور رحمت اور عذاب کے بہت سارے فرشتے ان کے محتحت ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو انبیاء کو رسولوں کو اولیاء کو طاقتیں دیں وہ ساری طاقتیں اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائیں بلکہ جسے جو ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اتفیل ملا اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ وہ فضیلتیں عطا فرمائیں جو کسی کو بھی نہیں عطا فرمائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام جب خادم کی یہ شان ہے کہ پوری دنیا ہتیلی کی مثل ہے اور مشرق و مغرب میں ایک ساتھ ہزاروں روحوں کو قبض کرتے ہیں ہر جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں بیق وقت پہنچتے ہیں بیق وقت دیکھتے ہیں بیق وقت وہ تصرف کرتے ہیں اللہ نے اس سے زیادہ طاقتیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں ثمہ الہ ربکم ترجعون پھر اپنے رب کی طرف تم واپس جاؤگے تم لوٹائے جاؤگے اور حساب اور جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤگے سورہ سجدہ کا پہلے رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کی نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے موسیقی